مرکز کے زیر انتظام جمو کشمیر میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر جو آرزی ملازمین ہیں جو کیجول لیبرز ہیں یا نیڈ بیس ورکرز ہیں ان کے لیے ایک طرح سے اچھی خبر بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ایک فیصلہ آیا جس نے بہت ساری چیزیں صاف کر دی ایک طرح سے تصویر صاف ہو گئی کہ یونین ٹیٹری میں مستقبل میں کیا ہے اور اس فیصلے کے بعد انتظامیاں یعنی جو لیفٹنٹ گورنر ایڈمنٹریشن ہے اس کے پاس ایک موقع اور آگیا یہ کہنے کہ اب کوٹ کے آرڈرز کو ہم فالو کر رہے ہیں ہوا کیا ہے دراصل معاملہ عدالت میں پہنچا تھا اور عدالت میں کیا کچھ ہوا کہ ایک کیس پہنچا تھا کہ آرزی ملازمین کو فوری طور مستقل کرنے کیلئے بات ہونی چاہیے نہ کہ انہیں ڈپارٹمنٹ سے باہر کرنے کی لیکن جو آرزی ملازم ہیں نیڈ بیس ہیں وہ ملازمت کا دعویٰ نہیں کر سکتے ریگرولائزیشن کی جو پولیسی ہے اس کی درخواست کو خارج کر دیا گیا جمو کشمیر لڈاک ک کامن ہائی کورٹ کی طرف سے پہلے میں عدالت کی ججمنٹ آپ کو سناتا ہوں پھر آگے میں بتاؤں گا کیوں ہوا یہ ضرورت کی بنیاد کے حساب سے خدمات کے خاتمے پر ریگرولائزیشن کا دعویٰ آپ نہیں کر سکتے یہ کلیر کر دیا گیا ہے لڈاک اور جمو کشمیر کا جو ہائی کورٹ ہے جس میں محکمہ صحت میں ضرورت پر مبنی کارکنان کی عرضی کو خارج کرتے ہوئے ان تقریوں کے لیے نہ تو درخواست کی گئی اور نہ ہی کسی طریقہ کار پر عمل کیا گیا یہ عدالت کی ججمنٹ ہے اس میں نامزدگی عدالت کے مطابق صرف وزیروں یعنی وزراء اور ایمیلیز کی سفارش پر کی گئی جو گہر قانونی ہے جسٹس سنجے دھر نے کہا کہ پورے کیس کی حقائق کو دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سترہ اکتوبر دوہزار چار کو جاری حکم نامے کے تحت محکمہ صحت میں نرسنگ آڈلی کے عہدے پر بارہ سو چوراسی کیجول ورکرز کی جن کی تقری کی گئی وہ صرف وزراء اور ایمیلیز کے کہنے پر ہوئی یہ بھی کوئ ایسا کیس نہیں ہے جس میں عرضی گزار طویل عرصے تک خدمت کرتا رہے صرف چند مہینے کی خدمت کے بعد فنڈ روک دی گئی اور جو نیڈ بیس ورکرز ہیں یا کیجول لیبرز ملازمین ہیں ان کی خدمت کو ختم کر دیا گیا یہ مکمل طور پر ضرورت کے مطابق تھا یہ عدالت کہتی ہے اور حوالہ یہ بھی دیتی ہے عدالت کہ چونکہ یہ تقریہ صرف وزراء اور ایمیلیز کی نامزدگی کے ذریعے کی گئی تھی اس لئے یہ تقریہ یا جو اپوائنٹمنٹس تھی یہ پچھ دروازے سے کی گئی تھی بیک ڈور اپوائنٹمنٹس تھی اس لحاظ سے یہ عمل بزاتے خود گہر قانونی ہے جسے عدالت درست قرار نہیں دیتی یہ کیس کیسے یہاں پہنچا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے عدالت کے اندر کچھ محکمہ صحت کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کچھ ملازم گئے تھے نیڈ بیس ورکرز تھے کچھ مہینوں تک خدمات انجام دی کوویڈ کے دوران بھی انہوں نے کام کیا ہوگا اور اس کے بعد یہ ایک پیٹیشن لے کر گئے ایک عرضی لے کر گئے عدالت کے سامنے کہا کہ ہم نے کام بہت اچھا کیا ہم نیڈ بیس ورکرز تھے کیجول لیبرز ملازم تھے لیکن ڈپارٹمنٹ کو جب لگا کہ کام اب ان کا نہیں ہے تو وہ ان کو نکال رہا ہے انہیں ریگلر کیا جانا چاہیے ہم آج کہاں جائیں ہمارے خاندان کی کفالت کون کرے گا ہم بیوی بچوں والے ہیں کون اس کی جواب کس کی ہے عدالت نے کلیر کر دیا یہ جو بارہ سو چوراسی لوگ تھے یہ ٹوٹل بارہ سو چوراسی لوگ تھے کہا کہ آپ مختلف اسوں کے اندر کام کر رہے تھے ٹھیک ہے یہ سہت کے ڈپارٹمنٹس کی جو ملازمین ہیں وہ گئے اس سے کیا صاف ہوتا وہ بھی میں بتاؤں گا آگے چل کر بارہ سو چوراسی لوگ ان کی طرف سے وکیل نے دلیل پیش کی دلائل دینے کے بعد کورٹ نے کہا کہ پہلے یہ جو عرضی آپ نے لائی ہے جو اپلیکیشن لے کر آئے ہیں پہلے تو یہی گیر قانونی عمل ہے یہ جو اپوائنٹمنٹس کی گئی تھی وہ اس وقت وزراء اور ایمیل ایز نے کی تھی تو آج کس بات کے لیے آئے ہیں سات آٹھ مہینے پیچھے چلے جائے یہ دوہزار پندرہ چودہ ہم کے بات کرتے ہیں تو کہا کہ اس وقت ایمیل ایز باقی لوگوں کو اپنے اپنے حساب سے جیسے ضرور تھی تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ان کو لگا دیا گیا سال دوہزار چودہ ہم کے بعد لیکن کہا گیا کہ ان لوگوں کا کیا قصور تھا انہیں نکالا کیوں جائے اب اب تو ان کی کانٹینیو سرویسز ہونی چاہیے تو کہا کہ یہ عدالت نے کلیر کر دیا کہ ایسا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو لکھ لگے گا کہ پورا ہو چکا ہے آپ کو ہٹایا جا سکتا ہے ترمنیٹ کیا جا سکتا ہے تو اس لیے آپ ریگولائزیشن اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم پکے بھی ہونے چاہیے یہ کلیر کر دیا عدالت نے اور بارہ سو چراسی ملازم خالی ہاتھ واپس لوٹے ہیں اس سے ایک بات صاف ہو جاتی ہے کہ انتظامیہ کو موقع ملا ہے اگر کوئی پوچھے گا کہ ملازم تو پروٹیسٹ پر ہیں اب کیا ہوگا تو انتظامیہ نے کلیر کہنا ہے کہ آرڈرز یہ کہتے ہیں عدالت کا بھی فیصلہ ہے ایک وہ اس میں مثال دے سکتے ہیں اور واقعی میں بہت سارے نیڈ بیس ورکرز کیجول لیبریس ملازمین جن کی بات تو چل رہی ہے لیکن کوئی پیشرفت برسوں سے نہیں ہوئی شاید عدالت کی اسی فیصلے کے تحت آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کام ہو ہم کنفرم نہیں کر رہے لیکن ہو سکتا ہے مگر اس تصویر کو سمجھنے کی یا اس ججمنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نیڈ بیس ورکرز تھے یہی تک آپ کا کام تھا آپ ریگولائزیشن کا دع ہوا نہیں کر سکتے اور یہ ایمیل ایز اور زبوزرہ کی اس وقت مندریوں کی آپ کی بیک ڈور اپوائنٹمنٹس آپ کی کروائیں گئی بس اپنا کام ختم کی جائیے جائیے گا لیکن شاید مشکلات جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے بڑھنے والی ہیں کیجول لیبریس ملازمین کی اور ان کا انتظار دوہزار بائیس تیس میں بھی ختم نہ ہو یہ کہیں دور تک بات جانے والی ہے جب تک شاید ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو اس لیے عدالت کے اس فیصلے کو سمجھنے کی حالکہ معزوز عدال عدالت کا فیصلہ ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور باقی لوگ اس سے نہ گھبرائیں سارے لوگ یہ نہ سمجھیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ایجول لیبریس ملازمین آنے والے وقت میں اس طرح کے فیصلے ایکسپیکٹ نہیں کرتے جو نیڈ بیس ورکرز ہیں باقی لوگ ہیں تو تھوڑی سی پریشانیاں گھبرارٹ ان کے لیے ہے مگر تمام کے تمام لوگ گھبرائیں ایسی بات بھی نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے پالیسیز ہیں بات چیت چل رہی ہے صبح انتظام کشمیر جمع ہوں الگ سے بات چیت کریں ہو سکتا ہے کہ کوئی مصبت ریزلٹ بھی سامنے آ جائے جس سے اچانک سے چہرے کھل اٹھیں کیجول لیبریس ملازمین کی کوئی گلتی نہیں ہے انہوں نے بڑے کام کیے ہیں کرتے آئے ہیں کرتے رہیں گے اور اگر یہ نہ ہو تو ایک دم سے ڈیپارٹمنٹس ڈیفنگ ہو جائیں گے کام فیل ہو جائے گا ڈیجیلائزیشن کا پروسیس ناکام نظر آئے گا اور یہی وہ ملازمین ہیں جو انتظامیہ کو حکومتوں کو زندہ رکھتے ہیں اور عوام اور حکومت کے درمیان جو گیپ ہے اس میں پول بننے کا کام انعارضی ملازمین نے کیا ہے خواہ وہ پی ایچی کے ہوں پی ڈی 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 لی ویجرز ہوں باقی تمام لوگ ہوں یہ عدالت کا صرف فیصلہ جو تھا اس پر تھوڑا کلیریفکیشن دینا ضروری تھا اس سے تمام لوگ نہ گھبرائیں لیکن یہ ضرور ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید بہت سارے لوگوں کے حق میں اس طرح کے فیصلے مستقبل میں بھی آ سکتے ہیں جو تشویشناک ہیں